ایڈی ٹیبل پولی کو آگے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ہم نے سٹول اور بکس دیزائن کی تھی ابھی اس میں آگے دیکھتے ہیں ایڈی ٹیبل پولی سے تجھ دیزائن کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ بناتے ہیں کولم کولم کی بیس بیس کو ہم ایڈیٹ پولی سے دیزائن کریں گے اس میں کہہ کرتا ہوں اس میں ہائٹ سیگمنٹس جو ہیں وہ ایڈ کر دیتا ہوں 5 کر دیتے ہیں اس کو کنورٹ ٹو ایڈی ٹیبل پولی یہ پوائنٹ سلیکٹ ہو اب ہم نے لوب میں سلیکٹ کرنے یہ سارے آگے تو اگر ہم نیکسٹ فیس پہ شیفٹ پریسٹ کر کے سلیکٹ کریں گے تو ہمارا لوب بن جائے گا اب ہم نے ملٹیپل سلیکشن کرنی ہے کنپرول لوب کے لیے شیفٹ یہ ہماری سلیکشن ہو جائے گے رائٹ کلیک ایڈی ٹیبل پولی کنورٹ ٹیبل پولی یہ ہو گیا ایڈی ٹیبل پولی ہم نے کر لیا تھا پہلے ہی سلیکٹ کر لیتے ہم اب اس کو ہم نگا کرنا ہے ایکسٹوٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ ایکسٹوٹ ایک فیس میں ہو رہا ہے کیوں ابھی یہاں پہ ہمارے سلیکشن ہے یہ بائی گروپ پہ ہوئی ہے اگر ہم لوکل نورمل کرتے ہیں تو یہ ایکسٹوٹ ہمارے میٹ پوائنٹ سے چارہ طرف ہمارے انکریز کرے گا سائز کو اس کے وائٹ کلیک کر کے ویلیو زیرو کریں اب ہم نے اندر کی طرف انگریف کرنا کٹ کرنا تو ہم منس میں اس کی ویلیو دیکریز کرتے ہیں آلٹ پریس کر کے کریں گے تو یہ سموٹلی ہوگا یہاں تک ٹیک لگ رہا ہے اوکی کیا تو فیس پہ آتے ہیں اب اس میں ہم نگا کرنا ہے انسیٹ پہ آتے ہیں انسیٹ سائز دیلتے ہیں بھی ہم نے ایک کولم اس میں سلیکھ کرنا ہے اوکی کیا اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں بیول کر لیتے ہیں بیول اور ایکسٹروڈ میں ایک پرک ہے اس میں ٹیپڑڈ اینگل بنا سکتے ہیں یہ سیم ایکسٹروڈ ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہ اوپشنز آ رہی ہیں اس کو ہم کسی بھی طرح ٹیپڑڈ کر سکتے ہیں میں اس کو ٹیپڑڈ کرتا ہوں یہ اس طرح ہو گیا اوکی کیا اب اس میں سے ہم نے اس کا ٹوپ نکالنا ہے اب اس کا کسی کا نکلے گا اس خلقہ سے ایکسٹروڈ کرتے ہیں اوکی کرتے ہیں اب اس کے جو آوٹ ورڈ فیس ہیں اس کو سیکٹ کیا ہے شیفٹ پریس کر کے لوگ ایکسٹروڈ یہ ہمارا باہر کے درگا اب اس کے اوپر سے ہم کچھ کو ڈزائن کر سکتے ہیں یہاں ٹوپ ویو میں آکے دیکھ لیتے ہیں ایف تری کر کے وائی فریم کر کے تاکہ ہمیں لیچے کی بیس بھی لینس پہ تلک کر رہا ہے یہ اتنا ٹھیک لگ رہا ہے اوکی کرتے ہیں پرسپیکٹیو ایف تری ڈیٹ جو مجھے دیں مارا اب ان سالوں کو سیکٹ کر کے ان کو بھی ہم تھوڑا سا بیول کرتے ہیں آؤٹ ورڈ کریں گے لیکن یہ آؤٹ ورڈ ہوگی ہمارا اس تو ایکسٹروڈ ہلک ایسا یہ ایکسٹروڈ ہوگیا ہے اب ان میں ہم نے ڈیٹیئرنگ کرنی ہے میں یہ سارے ڈیٹیئرنگ کرتا ہوں ان کو کنیکٹ کریں گے یہ کیا کریں گے ہمارے ہوریزونٹل سیلیکشن ایٹ کر دے گا یہ سیم ویسی ہم انسٹروڈ میں کیا تھا اس کو ایٹ کرتے ہیں 15, 18, 20 ٹھیک ہے اوکی کرتے ہیں shift ان کو بھی ہم بیول کرتے ہیں تو پیسٹ کرنا ہے لوگ کو نورمل کرنا ہے یہ ہمارا بیول ہو جائے باہر ایک طرف کرنا ہے تو باہر ایک طرف آجائے اس کی بیول یہ باہر ایک طرف آجائے جائے آؤٹ ورڈ ٹھیک لگ رہا ہے مجھے اس میں اوکے کر دیتا ہوں یہ ہمارا ایک سیمپل سا کولم بن گیا ہے اپور سے آؤٹ لائن ہماری اوپن ہو جائے گی تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایم پریس کریں گے اسائنڈ میٹیریل یہاں سے اس کو گریہ کر دیں گے اور اس کی آؤٹ لائن یہاں سے اس کلر بلیک کر دیں گے یہ ہمارا بیول ہے ٹاپ ویو میں آتے ہیں سلیٹ کرتے ہیں موو کر دیتے ہیں نیکس پوائنٹ پر کوپی ان دونوں کو سلیٹ کیا اور ان دونوں کو سلیٹ کیا دیتے ہیں یہاں سے اس ایک سولم بن گیا ہے اب ہم اس میں کوئی نیچے بیس بنائے دیں گے بوکس تاہی اوٹو بیڈ آن کرنا ہے ٹاپ وی پی آئے یہ ہم اس پوائنٹ سے بنائے دیں گے اس پوائنٹ سے بنائے دیں گے مائنس میں کریں گے دا کے نیچے کی طرف انکریز ہو ہائٹ سیگمنٹ جس میں ہم تین کر لیتے ہیں ہم نے اس میں سے اسٹیرز نکالنے ہیں ٹنورٹوائی ٹیبل پولی یہ سلیکٹ ہوا شیفٹ پہلے ان سب کو یہ سلیکٹ ہوگے شیفٹ کر کے ہمارا لوب بنا لیتے ہیں لوب بن گیا ان چاروں پر سلیکٹ کر لیتے ہیں سلیکشن دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی چیز سلیکٹ نہیں ہوگی تو وہ پھر بعد میں پرابلم نہ جاتے ہیں ایکسٹروڈ لوکل نورمس اور یہ ایکسٹروڈ ہو گیا یہ ہمارے سٹیپس نکال آئے اوکے کرتے ہیں اب نیکسٹ والاک ہمیں سلیکٹ کرنا ہے شیفٹ لوب ایکسٹروڈ یہ ہمارے سٹیپس نکال آئے اسی کا ہم سلیکٹ کر کے اپنے کھاپی کر لیتے ہیں شیفٹ سے کھاپی ہوتے ہیں اب اینگل روٹیشن ہم نے دیکھتے ہیں اس کو اون کرتے ہیں اینگل سنپ ٹول کا رائٹ کلک کر کے سیٹنگز میں جا کے اوپشنز میں اینگل کو ہم نائنٹی کر لیتے ہیں نائنٹی کیا روٹیٹ پہ آتے ہیں ہم اس کو روٹیٹ کر جاتے ہیں فرنٹیو پہ آتے ہیں ایپ سے و مووٹو اس کو ہم ادھے پلیس کر دیتے ہیں پسپیکٹیو میں آتے ہیں مٹیریل سے امٹ یہ مٹیریل ہو گیا ہے اس کے آوٹلائن ڈیزائن کر لیا ہے اب اس میں ڈیٹیلنگ ہم نے کچھ نہیں کیا سیمپل سا شیڈ بنایا کولم بھی اتنا کوئی ڈیزائن ہی کہ ہم نے بس ایڈٹ پولی اور ڈیول وغیرہ کو دیکھنے کے لئے کیا ابھی ہم اس کی سٹیئرز میں سے ڈیٹیئرز نکال سکتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں اس کے ایسٹیک کریں یہاں پہ رنگ کا آپشن ہمیں یہ سارے چاروں سائیڈ سے سلیکٹ کرنے ہیں رنگ کر دیں گے ہماری چاروں سائیڈ سے سلیکٹ ہو جائیں گے یہاں پہ آتے ہیں کنٹرول رنگ کنٹرول رنگ کنٹرول رنگ کنیکٹ سنگل کنیکشن ابھی اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں اوپنے طرف اوکے ہماری سٹیپس کی جو ٹائل ہوتی ہے تھوڑی سے آگے ہوتی ہے یہاں پہ اس لیے ہم اس سے ڈیٹیل کریں گے جتنی ڈیٹیل کریں گے آپ اتنے زیادہ اچھے بنے گا شیفٹ لوپ بنا رہا ہوں مگین کنٹرول شیفٹ کنٹرول شیفٹ ایکسٹروٹ کرتے ہیں لوکل نورمل کرنا ہے یہ یاد رکھیں لوکل نورمل آپ کا ایکسٹروٹ ہو گیا ایکسٹروٹ ہو گیا ایکسٹروٹ ہو گیا ایکسٹروٹ پہ آتے ہیں ڈبل کلک کرنا ہے کنٹرول ڈبل کلک یہ سارے ایکسٹروٹ ہو گیا اب ان کو سمودھ کرنے کے لیے کیا کریں گے چیم فر پہ کلک کریں گے پرسٹ ہمارے چیم فر آ گیا سیکنڈ اس کے یہ ہمارے پوائنٹس آ گئے اب یہ کیا ہوئے اس نے کہا کہ ڈیٹیل ڈائٹ کر لیا ہمارے جو کر دیں سٹیپ سے ہمکے سمودھ کر دیا یہ ہمارا سیمپل سا شیڈ ڈیزائن ہو گیا اب ہم ایڈٹ پولی میں اور بھی کچھ دیکھتے ہیں کچھ اور بھی بنا کر دیکھیں گے موگل